دیکھیں جو انسان سمجھتے ہیں کہ عوام بے فکوف ہے اس سے بڑا بے فکوف ہے ہی کوئی نہیں اس بیان کی روشنی میں ہم آپ کو چند ایک حقائق بتاتے ہیں ایک بینل اقوامی شہرت یافتہ تنظیم نے پاکستان کے اندر جو کنزیومر ہے اس کے اعتماد کے بارے میں سروے کی ہیں دنیا بھر میں سروے ہوتے ہیں بڑے مستند گردانیں جاتے ہیں اس سے پہلے بھی یہ تنظیم پاکستان میں سروے کرتی رہی ہے اور ان کے سروے کافی ایکوریٹ ہوتے ہیں حتمی نہیں ہے ظاہر ہے لیکن اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے عوام کیا سوچ رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل کیا ہیں ان سرمز کے مطابق پانچ میں سے چار پاکستانی بہت پریشان ہے کہ ملک کی سمت درست نہیں ہے پانچ میں سے چار پاکستانی ملک کی سمت کے بارے میں پریشان ہے دس میں سے سات پاکستانی موجودہ سمت کے بارے میں پریشان ہے جو پہلے آپ نے دیکھا کہ پانچ میں سے چار پاکستانی تھے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ ان کے خواہلے میں ملک کی سمت جو ہے درست نہیں ہے ابھی دس میں سے سات پاکستانیوں کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سمت جو ہے وہ درست نہیں ہے تو پہلے موازنہ کر رہے تھے دوسرے جو ہیں وہ آپ کو موجودہ صورتحال کے بارے میں بتا رہے ہیں چار میں سے دین پاکستانی موجودہ معاشی صورتحال کو برا متصبر کرتے ہیں موجودہ معاشی صورتحال جس کے بارے میں آپ کو روزانہ بتایا جاتا ہے کہ ٹراجیکٹری دوست ہو رہی ہے اور حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بری صورتحال ہے صرف پانچ پرسنٹ کے مطابق کچھ تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے اور یہ تھوڑی سی تبدیلی ان برے حالات میں اچھائی میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئی ہے جو اس حکومت کے پہلے دو سالوں میں تھے تو ایسا نہیں ہے کہ یہ موازنہ کر رہے ہیں پچھلی حکومتوں کے ساتھ اسی حکومت کی بری کارکردگی کے پیش نظر جو پانچ پرسنٹ امپرویمنٹ آئی ہے اس کو ریجسٹر کر رہے ہیں سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے وزیراعظم روزانہ این ارو کی بات کرتے ہیں این ارو این ارو کرتے ہوئے خود ان کے منسٹرز کا بیان یہ ہے کہ اب ہمیں بات چیت کرنے چاہیے تو اپوزیشن کا چارج اب یہ لگنے لگیا کہ یہ این ارو مانگ رہے ہیں این ارو این ارو دونوں طرف سے ہو رہی ہے سب سے بڑی پریشانی پاکستانیوں کے لیے قیمتوں کا بڑھنا ہے جو تین میں سے ہر ایک پاکستانی کا مسئلہ ہے اس کے بعد نوکنیوں کا نہ ہونا پھر غربت یہ چار بڑے مسائل ہیں جو پاکستانیوں کو پریشان کرتے ہیں اس میں کہیں پہ آپ کو این ارو نظر نہیں آتا اس میں کہیں پہ آپ کو مافیا نظر نہیں آتا اس میں کہیں پہ آپ کو وہ بیانیہ نظر نہیں آتا جو حکومتیں اکثر چلاتی ہیں ستر فیصد سے زیادہ پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ان کی معاشی مسائل ہے ستر فیصد سے زائد پاکستانی بری طرح سے اپنے آپ کو معاشی مسائل میں گھراوہ محسوس کرتے ہیں اور سب سے جو خطرناک بات ہے اس حوالے سے وہ یہ کہ تمام صوبوں کے اندر کسی ایک صوبے میں نہیں تمام صوبوں کے اندر جو بری معاشی صورتحال ہیں وہ پاکستانیوں کو پریشان کرتی ہے جو کرپشن کا معاملہ ہے وہ پانچویں نمبر پر ہیں اور یہ پانچویں نمبر پر اس صوبے میں بھی ہیں جہاں پر سات سال سے پی ٹی آئی کی حکومت ہے کے پی کے میں بھی اور سندھ میں بھی تو دونوں صوبوں میں جہاں پہ ایک ریاست مدینہ کا پروٹوٹائپ ڈیویلپ ہوا وہاں پر بھی پانچویں نمبر پر ہیں اور جہاں پر لٹیرے حکمران موجود ہیں بقول حکومت کے وہاں پر بھی پانچویں نمبر پر کرپشن موجود ہیں دس میں سے صرف ایک پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال سٹرونگ ہے دس میں سے ایک پاکستانی سمجھتا ہے کہ موجودہ معاشی صورتحال جو ہے وہ سٹرونگ ہے اور پانچ میں سے تین پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے چھ ماہ کے اندر اگر آپ ان سے فورکاست لیں وہ سمجھتے ہیں کہ معاشی صورتحال بزید بتر ہوگی تو ایک تو دس میں سے صرف ایک پاکستانی معاشی صورتحال کو بہتر سمجھتا ہے اور دوسرا پانچ میں سے تین پاکستانی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے چھ ماہ کے اندر معاشی صورتحال مزید خراب ہوگی ہر تیسرا پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی معاشی صورتحال پہلے سے ذاتی معاشی صورتحال پہلے سے بری ہے اور بری ہوگی آہ آدھے سے زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے چھ ماہ میں ان کا مزید کبارہ نکلے گا تو جو اعتماد ہے اس بیانیے کی اوپر کہ حالات ٹھیک ہو رہے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں پانچ میں سے چار پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نوکری قائم رہے گی پانچ میں سے چار پاکستانی اپنی نوکریوں کے بارے میں پریشان ہیں تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بہتشی حالات برے ہوں گے اپتر ہوں گے وہ ایک کیٹیگری ہے جن کی نوکرییں لگی ہوئی ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے حالات بہتر ہوں گے جو نوکریوں والے ہیں جن کے پاس نوکریاں نہیں ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی زبردست جنت میں رہتے ہیں جنت میں رہنے والے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نوکریاں اگلے چھے ماہ کے اندر چلی جائیں گے اور یہ چار پاکستانی ہیں پانچ میں سے تو پانچ میں سے چار پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ان کی جوب سیکیورٹی جو ہے وہ بڑی کمزور ہے آدھے پاکستانی اس ملک کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ یا جانتے ہیں کسی ایسے شخص کو جس کی نوکری گئی ہے آدھے سے زیادہ پاکستان یہ جانتا ہے کہ کسی ایسے شخص کو یہ ان کے ان کی خبر کے دائرے میں ہے جس کی نوکری گئی ہوتے سے آپ کو جوب لسنس کا اندازہ ہوگا اور جو انویسمنٹ انویرمنٹ ہے پاکستان کے اندر جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا انویسمنٹ کے لیے محول پیدا کیا ہے وہ ابھی بھی کافی گرم ہے لہٰذا دس میں سے نو پاکستانی نئی چیزیں خریدنے سے گریزہ ہیں دس میں سے نو پاکستانی نئی چیزیں خریدنے سے گریزہ ہیں تو کون سا آپ نے اکنامک ایکٹیوٹی کرنی ہے کون سا آپ نے اعتماد کرنا ہے کون سا انویسٹر آپ نے لے کے آنا ہے جب اس سروے کے مطابق نو پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مزید نئی چیزیں خریدنی چاہیے پاکستان کا جو کنزیومر انڈیکس ہے وہ بینلقوامی کنزیومر انڈیکس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب چیزیں خریدنے والے شہری نوکریاں رکھنے والے شہری پاکستان میں رہنے والے شہری حکومت کے بیانییں سننے والے شہری بیانات کو دیکھ کر پرکھنے والے شہری اپنے گھروں کے بارے میں اپنی نوکلیوں کے بارے میں اپنے ملک کے اندر انویسمنٹ کے بارے میں جو ماحول ہے اس کے حوالے سے اگر ملک کی سمت کے حوالے سے یہ انڈیکیشنز رکھتے ہوں یہ تصورات رکھتے ہوں تو یہ بیان کرنا کہ پاکستان کے اندر بہت بڑی تبدیلی آگئی ہے اور یہ کہنا کہ پاکستان کی سمت درست ہے اور یہ کہنا کہ ہم پاکستان کو بہترین انداز سے چلا رہے ہیں لوگوں کو بے وکوف بنانے کے متراتف ہیں مجیسرہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ لوگوں کو بے وکوف بنا سکتا ہے یا لوگوں کو خود احمق اور بے وکوف سمجھتا ہے وہ سب سے بڑا خود بے وکوف ہے تو بہت اچھا ہے ہوتا کہ اگر حکومت وقت اپنے بیانیے کے اندر کوئی حقیقت پسندانہ تبدیلی لاتی اور واقعتاً اپنی کارکردگی پر وہ ناکدانہ جائزہ خود سے لیتی اس کا جس کے نتیجے میں پالیسی میں بہتری آ سکتی ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ آج کل جو بیانیاں چل رہا ہے کہ جو کچھ مرضی ہو جائے آپ نے بتانا یہی ہے کہ ہم نہ تو کبرائے ہوئے ہیں اور نہ تو پریشان ہیں اور ملک کی سمت عوام کی رائے جو بھی ہو ہماری نظر میں بالکل درست ہے